بسم اللہ کو اپنی زندگی کا ساتھے بنا لیں کیونکہ اتشاد ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا ہوتا عزیز دوستو آپ کی حکمت میں آج ہم بسم اللہ کا بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کے آئے ہیں یہ وظیفہ تھوڑا لمبا اور مشکل ضرور ہے لیکن آپ کے ہر طرح کے مسئلے کے حل کے لیے یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے تین دن کے اندر اندر ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ہمارے شیخ الوظائف اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے دہان سے کریں کیونکہ یہ وظیفہ تھوڑا لمبا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جان چھڑاتے ہیں کہ یار یہ وظیفہ جلدی جلدی ہتم ہو تو یاد رکھیں اللہ آپ کے وظیفے کو نہیں دیکھتا آپ کی نیت کو دیکھتا ہے اس لیے اپنی پوری نیت کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور جس مسئلے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہاں وہ اولاد کا مسئلہ ہو ہاں وہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہو ہاں وہ باہر کا مسئلہ ہو ہاں وہ ویزے کا مسئلہ ہو ہاں وہ کاروبار کا مسئلہ ہو ہاں وہ نظر کا مسئلہ ہو ہاں وہ کالے جادو کا مسئلہ ہو ہاں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو کوئی بھی مسئلہ ہو دینی دنیاوی کوئی مسئلہ ہو اس کے حل کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے بارہ نفل حاجت کے پڑھنے ہیں دو دو کر کے آپ نے دو رکت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں اور ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر دو رکت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں اور ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کرتے کرتے آپ نے بارہ نفل حاجت کے پڑھنے ہے اور بارہ ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے یہ وظیفہ اتنا پاورفل اور طاقتور ہے کہ اس وظیفے سے تین دن کے اندر اندر ہر طرح کا مسئلہ کا حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن دوستو یاد رکھیں آپ نے گنتی کرتے ہوئے یا جان چھڑاتے ہوئے یہ وظیفہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کرنا ہے اور جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو تو اپنے دل میں اس حاجت کو ضرور رکھیں اور یاد رکھیں اللہ کو آپ کی بارہ ہزار یا ایک ہزار بسم اللہ نہیں چاہیے بلکہ اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے اپنی سچی نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے شیخ الوظائف نے بتایا کہ ایک شخص تھا وہ باہر رہتا تھا ایک سال دو سال کے بعد چھٹی ملتی تھی واپس آتا تھا تو گھر میں کافی لڑائیوں ہوتی رہتی تھی تو ایک دفعہ وہ باہر ہی تھا تو اس کو کسی دوستیار نے کال کر کے بتایا کہ تیری بیوی اچھی نہیں ہے تو وہ فوراں ہی گھر واپس آیا اور بیوی کو گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد واپس چلا گیا اور ایک طلاق بھی بھیج دی وہ لوگ شیخ الوظائف کے پاس آئے تو انہوں نے یہ وظیفہ ان کو دیا اور یہی وظیفہ جب اس عورت نے سچے دل سے کیا بحکمِ خدا ان کی طلاق ہتم ہو گئی اور ان کے درمیان راضی نامہ پھر ہو گیا اور ان کی تمام لڑائیاں ہتم ہو گئیں عزیز دوستو یاد رکھیں اس وظیفے کو آپ نے اس لحاظ سے نہیں کرنا کہ میں بس جان چھڑاؤں یا ایک ہزار ہتم نہیں ہو رہا یا ایک ہزار بہت دور ہے ہتم نہیں ہو رہا یاد رکھیں ہو سکتا ہے اللہ آپ کی پہلی ہی بسم اللہ قبول کر لے کیونکہ اللہ آپ کی ہزار یا ایک یا بارہ ہزار بسم اللہ کا مختاج نہیں ہے وہ رحیم ہے وہ آپ کو ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے بس آپ سچے دل سے اس حاجت کے لئے وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی حاجت پوری کرے گا یا رسول اللہ ہی انظر ہا لنا یا حبیب اللہ اسم قا لنا انہی فی بحر غم من مغرب ہزید سہل لنا اشقا لنا اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتحکام اتا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہ الا رامین حمد اور حوصلہ اتا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء اتا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد اتا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنگے حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اتا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا عانت السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکا عانت التباب الرحیب در نبی پر پڑھا رہا ہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمتی کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمتی کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا موسیقی